بقائدہ دعویٰ کر رہی ہے اب تحریک انصاف کے تو جی ٹی روڈ کی پارٹی رہ گئی تھی نون لیگ اب جی ٹی روڈ بھی ان سے گیا جتنا عمران خان صاحب ان کا دعویٰ ہے کہ کراوڈ پول کر رہے ہیں اور جی ٹی روڈ سے گزر کر جب اسلام آباد پہنچیں گے تو اب آپ کے ہاتھ میں جی ٹی روڈ بھی نہیں رہے گا پہلے تو اس سے پہلے کہ ہم سیاست کی بات کریں لیکن یہ قاتل مارچ جو ہے جہاں سے گزر رہا ہے جانے لے رہا ہے آج بھی ایک نوجوان سمیر نواز کی ہلاکت ہوئی ہے کیونکہ تحریک انصاف کا کنٹینر رونگ سائٹ سے سڑک پر جا رہا تھا اور ان کے موٹر سائیکل کو انہیں ٹکر ماری اور سمیر نواز کی ہلاکت ہو گئی اور اس وقت ایک اور نوجوان جو ہے وہ عثمان وہ اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے تو اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے صدف نعیم کو کچل دیا اس کنٹینر نے اور پہلے حسن علی ان کے جو ہے ٹرک سے گر کر ہلاک ہو گئے تو زیادہ تو ہمیں دکھ اس بات کا ہے کہ یہ مارچ جو رینگ رہا ہے اور چار دن سے گجرہ والا زلہ میں آدھ آدھ شہر کر کے وہ گزر رہے ہیں تو اس کی جو سیاسی اصل جو طاقت ہے وہ اس کا فیصلہ اسلامباد میں ہوگا جی ٹی روڈ پر تو عمران خان مکمل طور پر ناکام ہیں اتنا کراؤڈ پول کر کے بھی ناکام ہے اور کیا ثابت کریں عمران خان صاحب جس کی وجہ سے آپ کے لئے کامیابی کا پیمانہ ہوگا جی نہیں یہ دیکھیں یہ ہے تو جو جی ٹی روڈ پر ان کا حال ہوا ہے کہ یہ سمجھے اثر سے مغرب تب کا رینگتا ہوا فرلانگ مارچ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک دن میں ایک فرلانگ کا فاصلہ طے کرتا تو یہ فرلانگ مارچ جو ہے اس پہ مختلف جگہوں سے اپنے بندے الا کر کوشش ہو رہی ہے یہ دکھانے کی تو دعویٰ تو جو مرضی کر لیں آپ کے جو ہوگا لیکن گجرہ والا خاص طور پر دوہزار اٹھارہ میں جو جس بدترین طریقے سے الیکشن کو منپلیٹ کیا گیا تھا اور رگنگ کی گئی تھی گجرہ والا دوہزار اٹھارہ میں بھی مکمل طور پر قومی اور صوبائی اسیمبلی مسلم لیگ نون کے ہاتھ میں تھا تو جب وہ اتنے مشکل ترین حالات میں گجرہ والا کے بوٹروں نے محمد نواز شریف کو چنا تو آنے والے دنوں میں تو اللہ تعالیٰ کرم کرے گا اکتوبر دوہزار تئیس کے انتخابات میں ایک دوہ پھر گجرہ والا نواز شریف کا قلعہ ثابت ہوگا مگر اس وقت نواز شریف کے ہاتھ میں بیانیا تھا نا اور بیانیا یہ تھا کہ مجھے کیوں نکالا انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیا تھا اب تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں مجھے کیوں نکالا انٹی اسٹیبلشمنٹ ان کا بیانیا ہے اب ظاہر ہے بے شک دونوں کی بنیاد الگ تھی مگر بیانیا تو انٹی اسٹیبلشمنٹ ہی ہے ان کا بھی ان کا کراؤڈ رسپونڈ بھی کر رہا ہے ان کو نہیں دیکھئے نا یہ کون سائنٹی اسٹیفلشمنٹ بیان ہے ایک طرح وہ کہتے ہیں کہ میرا اختیار تھا اختیار نہیں تھا صبح کہتے ہیں اختیار تھا شام کہتے ہیں اختیار نہیں تھا بھئی اختیار نہیں تھا تو آپ نے ڈی جی آئی سائی کی کیسے تبدیلی کروا لی تھی اپنے دور میں اور بے شمار اس طرح کی حرکتیں ہوئیں جس میں یہ کہتے ہیں تو یہ ایک حوث اقتدار میں لتھڑا ہوا قاتل مارچ ہے جو اب گزر رہا ہے ہمارے سامنے سے چار دن ہو گئے ہیں پانچمہ دن بھی گجرانوالا زلے میں رہے گا تو اگر ایک زلے میں پانچ پانچ دن لگانے ہیں تو ہمارا تو خیال ہے کہ جب تک یہ اسلامباد پہنچے گا ویسے ہی بارہ اگس دوہزار تئیس آ جائے گا مگر جب اسلامباد پہنچے گا تو اس میں اب رانہ سناولہ صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس بات کی منظوری ملے کہ جو لائن فورسمنٹ ہے ان کے پاس اپنے دفاع کے لیے ویپنز ہونے چاہیے تحریک انصاف کے رینما بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو لے کر آئیں گے لائسنس اصلہ ہوگا اپنے دفاع کے لیے ہوگا تو یہ خونی نہ ہو جائے اس کو کیسے پریقین ہی بنایا جائے گا حکومتوں کو کوئی سوٹ تو نہیں کرتا ہے چاہے رسپونسیبیٹی آپ کسی پر بھی ڈالنے ہیں بگر سوٹ تو نہیں کرتا ہے کہ خدا نہ خواستہ لاشیں گر جائیں خونی معاملہ ہو جائے دیکھیں ہمارے پاس ایک تو آئین کے تحت جو پورامن اتجاج کا حق اپنی جگہ پر کھڑا ہے لیکن اس پر جو فیضاباد دھرنے کی ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی اس نے حدود و قیود مقرر کر دی ہیں کہ آپ اتجاج کے نام پر کیا کر سکتے ہیں اگر تو عمران خان صاحب فیضاباد ججمنٹ کی حدود میں رہتے ہیں تو اسلامباد آئیں پورامن سے بیٹھیں ہمارے پر جتنی مرضی ان کی تنقید کرنا چاہتے ہیں وہ کریں لیکن میں آپ کے ناظرین کو یاد کرا دوں کہ ان کا ریکارڈ تشدد کا ہے جب وہ دھرنے میں آئے تھے انہوں نے اسلامباد پولیس کے اہلکاروں کی ہڈیاں توڑیں ان کو زخمی کیا اور اس کے بعد بلڈوزر لے کے پارلیمنٹ کے جنگلے کو گرایا ڈنڈے لے کر پاکستان ٹیلیویجن پر قبضہ کیا اور جو چیز نظروں سے اوجھول ہو جاتی ہے دوزار سولہ اکتوبر میں اسی طرح ایک آرمی چیف کی تکروری سے پہلے خیبر پختونخواہ کے تمام وسائل استعمال کرتے ہوئے عمران خان اسلامباد پر انہی دنوں میں تیس ایک اکتوبر کو حملہ ور ہوئے تھے اور ہم نے انہیں پسپا کیا تھا اٹک پل کے اوپر تو ان کا ریکارڈ تو تشدد کا ہے تو اگر ہم یہ احتیاط کر رہے ہیں کہ اسلامباد کے شہریوں کی جان مال اور الہات کا تحفظ کرنا ہے سفارت خانوں کا تحفظ کرنا ہے آئینی اداروں کے مرکزوں کا تحفظ کرنا ہے تو اس کے لئے اگر ہم پوری تیاری کر رہے ہیں تو یہ ہمارا فرض ہے لیکن عمران خان کی جو گفتگو ہے اس کے اندر ہمیشہ ایک تشدد کی بنیاد جو ہے وہ ایک انڈر ٹون ہمیشہ رہتی ہے کہ اگر یہ نہ ہوا تو میں یہ کر دوں گا تو اس کے لئے بھی ہم تیار ہیں ایک طرف تو یہ کر رہے ہیں مگر دوسری طرف آپ کی پارٹی کہتی تھی کہ جب پیکا آرڈینس میں ترمیم کرنے جارہی تھی تحریک انصاف کی یہ غلط ہے یہ تو ازادی ازار رائے کا گلہ گھوٹنے کے برابر ہے حالانکہ دوہزار اٹھارہ سے پہلے پیکا آرڈینس آپ لوگ لے کر آئے تھے اور پیکا کا قانون اس وقت آپ لوگ لے کر آئے تھے اور کہتے تھے کہ نہیں جی یہ ازادی ازار رائے کے خلاف نہیں ہے مگر ہم نے دیکھا اس کا مسیوز ہوا تحریک اصاف اور سخت کرنے جاری تھی آپ لوگوں نے مخالفت کی اب ایک دفعہ پھر کابینہ سے منظوری ہو گئی ہے کہ سوشل میڈیا پر جو بات ہوتی ہے اداروں کے خلاف اس پر کریک ڈاؤن کے لیے رانہ صلی اللہ صاحب کہتو رہے ہیں کہ ازادی ازار رائے پر قلغنے ہوئی تو ہم اس کو واپس لے لیں گے مگر ایک دفعہ جب چیز ہو جاتی ہے پھر اس کا کس طریقے سے مسیوز ہوتا ہے آپ جس کے خلاف کھڑے تھے وہی کام کرنے جا رہے ہیں جی میں تو ذاتی طور پر اس کے سخت مخالف تھا جو عمران خان صاحب آرڈننس لے کر آئے تھے اور کابینہ بھی میں نے اس کی مخالفت کی ہے اور میری استعدا ہوگی وزیراعظم چین سے تشریف لا رہے ہیں واپس آج کسی وقت آ جائیں گے میری ان سے استعدا ہوگی کہ اس کو فوری طور پر واپس لیا جائے کیونکہ جو دوزار سترہ کا قانون ہے اس کے اندر تو تمام جو آئینی تحفظ پاکستان کے شہری کو حاصل ہے اس کو یقینی بنایا گیا تھا تو ہمیں اس آئین کے تحفظ کو قائم رکھنا ہے کیونکہ اصل جو جنگ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان سڑک پر ہے یا نہیں ہے اصل جنگ یہ ہے کہ پاکستان میں آئین کی سر بلندی ہوگی یا نہیں اور اس کے نتیجے میں دوزار تئیس اکتوبر میں ہونے والے انتخابات صحیح معنوں میں صاف چفاف اور غیر آئینی مداخلت سے پاک ہوں گے یا نہیں اصل جنگ وہ ہے یا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ وزیراعظم سے ایک کہیں گے یہ جو معاملات چل رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے آپ اس کی بات کریں گے میری تو میری استدعہ ہوگی کہ عارضی طور پر کیے گئے ایسے اقدامات جو ہیں شاید اس وقت تو بہت اچھے لگتے ہیں لیکن اگر میری پارلیمانی جو مجھے گجرانوالا کے ووٹروں کی مہربانی سے ایک تجربہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ عارضی مقاصد کے لیے کی گئی قانون سازی ہمیشہ تباہ پن ثابت ہوتی ہے تو میری استدعہ آپ کے توسط سے بھی ہے نافذ والعمل نہ کیا جائے تاکہ پاکستان میں جو شخصی آزادی ہے جو آئین کے تحت آزادی ہمیں حاصل ہیں جس کے اندر قدغنیں بھی ہیں جس کے اندر ایک حدود و قیود بھی ہیں سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی وجہ سے ان کی موجودگی میں ہمیں اس پر قائم رہنا چاہیے